پیدا ہونے کے بعد جیسے ہم لڑکوں پر محنت کرتے ہیں ایسے لڑکیوں پر بھی محنت کرنا چاہیے یا کہلیں کہ جیسے ہم لڑکوں کی تربیت میں اپنا خون پسینہ بہا دیتے ہیں ایسے لڑکیوں کی تربیت میں بھی اسی طرح سے ہماری محنت ہونی چاہیے ایک باپ ہونے کی احسیت سے فرض نبھانا چاہیے ہم اگر لڑکے کے باپ ہیں تو لڑکی کے بھی باپ ہیں تو دونوں کے ساتھ ہمارا سلوک چاہے ان کی صحت کا مسئلہ ہو ان کی تربیت کا مسئلہ ہو جو بھی معاملہ ان کو کچھ دینے کا مسئلہ ہو گفٹ کرنے کا مسئلہ ہو ہر معاملے میں ان کے ساتھ اولاد کے ساتھ برابری ہونی چاہیے یعنی ایک آدمی اپنی طرف سے جو بھی فیصلے کرے وہ بیٹا اور بیٹی کے حق میں برابر کرے دونوں کو ایک نظر سے دیکھیں کسی کے ساتھ جو ہے نائنصافی نہیں کر سکتا کمی بیشی نہیں کر سکتا اور اس میں ایک اہم چیز ہے جو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد میں تحفہ دینا چاہتا ہے گفٹ کرنا چاہتا ہے تو بیٹا اور بیٹی کو برابر دینا پڑے گا اسے جیسے مال کا مسئلہ ہے ایک آدمی مر گیا اس کی وراثت جب بٹے گی تو مرنے کے بعد جب وراثت بٹتی ہے تو بیٹی کو جو ملتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے بنسبت بیٹی کے یہ اللہ کا قانون ہے یہ قانون اور اس پر عمل یہ باپ کی حیثیت سے نہیں کرتا ہے بند وہ تو مر چکا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس باپ تو مر چکا ہے وہ تو گیا ہے دنیا سے اب کسی آدمی کے مر جانے کے بعد اس کا مال اللہ کی کشڑی میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ باڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹی کو جادہ دیتا ہے بیٹی کو کم دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کی ضرورتوں کو دیکھ کر لیکن بحیثیت ہے باپ گرچہ ایک بیٹی کو ضرورت زیادہ ہے لیکن باپ دونوں میں کمی بیشی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ باٹے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد جب یہ راستد بٹی گی تو چوکہ وہ اللہ تعالیٰ باٹ رہا ہے مرنے کے بعد جب یہ راستد بٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ باٹ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی کرتا ہے لیکن باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کی تو کمی بیشی کر دے باپ اگر اپنی زندگی میں باٹے گا تو اسے بالکل برابر باٹنا پڑے گا صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے نومان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کے ساتھ آتے ہیں ان کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئے علم بھی روایت خلاصہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ اس بچے کی ماں کہہ رہی تھی اس کے نام کچھ کر دو میں نے کچھ کر دیا کوئی جعادات کوئی پراپٹی دے دیا تو اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ ایسے نہیں کہ آپ نے دے دیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گوائے بھی بنا لو کہ تم نے میرے بچے کو اتنا دیا ہے تو وہ اس بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو میں نے اتنی زیادہ دی ہے اس کی ماں کے کہنے پر اور آپ اس پر گواہ بن جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بخاری کے الفاظ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث میں 2587 کہا کیا تم نے اپنے ہر بچے کو ہر اولاد کو اسی طرح دیا ہے کیا اسی طرح تم نے اپنے ہر ولد ولد مانے لڑکا لڑکی دونوں ہوتا ہے عربی میں جب ولد بولتے ہیں تو اس میں لڑکا لڑکی دونوں ہوتا ہے ابن بولتے ہیں تو لڑکا بنت بولتے ہیں تو لڑکی ولد بولتے ہیں تو دونوں ہوتا ہے جیسے سورہ نساء میں یہاں پہ جو اولاد وہ دونوں کے مانے تو کہا کہ تمہاری کوئی اور اولاد ہے نہیں لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے کہاں ہاں ہے تو کہا سب کو تم نے ایسے دیا ہے مثل حاضر بلکل سیم جتنا اس کو دیا اتنا ہر لڑکا لڑکی جو بھی ہے سب کو دیا قال اللہ کہا نہیں قال فتق اللہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے ڈرو فتق اللہ اللہ سے ڈرو وعدلو بین اولادکم اپنے اولاد کی بیچ میں انصاف کرو عدل کرو ایسا مت کرو اور ایک دوسری روایت امام تحویر عحم اللہ نے اس کو نکل کیا ہے شرح مشکل و لاسار حدیث مر پانچ دار تیہتر اس میں ہے سو بین اولادکم فی الاتیہ کہ جب اپنی اولاد کو اتیہ یعنی تحفہ دو تو سو برابر اس میں تو بہت ہی کلیر بڑھا ہے سو تصویہ سے برابر برابر مساوات برابری ہونا چاہیے کہا کما تحبونا این یوسو بینکم فی البر جیسے تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابری کرے یعنی تمہارا بیٹا بھی تمہارا خیال لگے تمہاری بیٹی بھی تمہارا خیال لگے جیسے تم یہ پسند کرتے ہو ایسے تم جب ان کو کچھ دو ان کو نوازو تو برابر تو اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ دوسری سر سے بڑی ذمہ داری باپ کیے کہ اگر وہ اپنے اولاد کو کچھ دیتا ہے بیٹوں کو تو اتنا بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے ہمارے سماج میں خاص طور سے ہندوستان میں یہ ظلم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے باپ اس ہائیسیت سے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروپرٹی اپنی حیات میں اپنی زندگی میں اگر دیتا ہے تو بہت لوگ تو صرف بیٹوں کو دیتے ہیں بیٹیوں کو تو دیتے ہی نہیں ہیں یعنی بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے جو اپنی زندگی میں بٹوارہ کرتے ہیں دیتے ہیں حالانکہ بہتر یہ ہے کہ نہیں باتنا چاہیے مرنے کے بعد جیسے بٹنا بٹے لیکن بہت سارے جگہوں پر زندگی میں باپ بات دیتا وہ بھی بچوں کے کہنے پر لیکن اس بٹوارے میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں لگتا صرف بیٹوں کا یہ بہت بڑا ظلم ہے باپ کی طرف سے اپنی بیٹیوں پر اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ دیتے ہیں بیٹیوں کو بھی اپنی زندگی میں لیکن کم دیتے ہیں بیٹوں جیسا نہیں دیتے یہ بھی ظلم ہے اگر اپنی زندگی میں ایک باپ اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے تو چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو سب کو بالکل برابر دینا پڑے گا اس میں کم اور زیادہ نہیں کر سکتا ہے کم زیادہ کہاں کر سکتا ہے کچھ شکلیں ہو سکتی ہیں جہاں کسی اولاد کو خصوصی ضرورت ہے کوئی امرجنسی کوئی مسئلہ جیسے میڈیکل پرابلم ہے کوئی کسی ایک لڑکے کو علاج کے پیسے سے یہ لاکھ دو لاکھ اس کو بیٹی نے دے دیا اب دوسرا بیٹا نہیں کر سکتا ہم کو بھی چاہیے اب دوسری بیٹی کو دینا ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کو ضرورت ہے لیکن ایک ہے گفت تحفہ جائداد باٹنا یہ الگ چیز ہے یہ جب آپ کریں گے تو یہ سب کو دینا پڑے گا وہ بھی برابر یہ دوسری چیز بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ جب اولاد کے مابین اپنی زندگی میں باپ کچھ باتنا چاہے دینا چاہے تو دونوں کو برابر برابر دے گا وہ ویراست کی طرح سے نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد جب بیٹی کو ملتا تو دبل ہوتا بنی سفر بیٹی کے اس طرح زندگی میں نہیں کر سکتا ہے باپ اور یہ بہت سارے بیٹوں کو پتا نہیں ہے کہ زندگی میں بٹے گا تو برابر بٹے گا اس لئے اپنے باپ سے کہتے ہیں اببہ حصہ بات کے دے دو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بیٹی کو ملے گا نہیں ملے گا بھی تو آدھا ملے گا ابھی بچوں کو پتا چل جائے کہ اگر اببہ زندگی میں باتیں گے تو آپ کا اور ہمارا برابر حصہ لگے گا تو اولاد باتنی نہیں دے گی کیونکہ اببہ بیٹوں کو اگر باپ کو پتا چل جائے تو انہوں پرابرم باپ تو بات دے گا باپ کو تکلیف نہیں ہوگی بیٹا اور بیٹی دونوں کو دینے میں لیکن بیٹے کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی باپ کو اگر مسئلہ پتا چل جائے باپ جو کچھ کرتا ہے اس میں ان لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو جہالت میں ایسا کرتے ہیں جان بوچھ کے نہیں کرتے ان کو پتا ہی نہیں مسئلہ کچھ باپ ہیں جو جانتے بوچھتے بھی ظلم کرتے لیکن بہت بڑی تعداد ایسے باپ کی ہے جو بیچارے ان کو مسئلہ نہیں پتا ہے وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ میں بیٹی پر ظلم کر رہا ہوں تو اس لئے یہ مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی دے رہے ہیں تو بیٹا اور بیٹی سب کو برابر دیں بلکہ امام تحاوی رحم اللہ نے جہاں یہ مسئلہ چھڑا ہے کہ بیٹا اور بیٹی کو برابر دینا چاہیے وہیں پر ایک بڑی پیاری حدیث نکل کی ہے کہ اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ایک بیٹا دوڑتے ہوئے آیا تو صحابی نے بیٹے کو اٹھایا اور اس کو چوما اور بیٹھا دیا تھوڑی دربار ان کی بیٹی بھی دوڑتے دوڑتے آئی تو صحابی نے بیٹی کو پکڑ گیا باگجو بیٹھا دیا اس کو بوسا نہیں دیا اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو معراض ہوگی کہ یہ کیا تمہارا بیٹا آیا تو تم نے اس کو چوما پھر بٹھایا اور اس کو ایسے ڈائرک بٹھا دیا کہ یہ غلط ہے اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو تو ایک بیٹے کو بوسا دیا بیٹی کو نہیں دیا اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا ظلم ہے ہم نہیں کہتے ہیں ناجائز خواہشیں ان کی پوری کریں جو بھی مانگیں آپ دلا دو لیکن اگر کچھ آپ دلا رہے ہو جائز حدود میں تو جو آپ بچے کو دے رہے ہو اسے بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے آپ کپڑے دلا رہے ہو تو بچے کو دلا رہے ہو بچے کو بھی دلاو تو بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی توفہ دے رہے ہیں گفت دے رہے ہیں کپڑا دے رہے ہیں کچھ بھی دے رہے ہیں تو آپ کو دونوں کو برابر دینا چاہیے بھلے اس کی مانگنا ہو ایسا نہیں کہ بیٹے نے فرمائش کیا ہے تو آپ بیٹے کو دیں گے اور بیٹی کو نہیں دیں گے دونوں کو دینا چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے اب آپ کے ساتھ میں صرف بیٹا آیا ہوا تو ٹھیک ہے بھئی بیٹے کو دلا دے الگ بات ہے لیکن ساتھ میں دونوں ہیں یا گھر پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دونوں کا خیال لگنا چاہیے یہ مسئلہ ہے بھئی اس میں آدمی کنفیوز بھی نہ ہو اگر اکیلے بیٹا کو لے کے نکل آئے یا بیٹی کو نکل آئے تو وہ ایک الگ چیز ہے وہاں صرف اس کے ساتھ بھئی ہے اب جائے سیوہ سے صرف بیٹا ہے لے کے رکھا کبھی اس کو چومنا ہوا تو وہاں تو بیٹی کو نہیں بلائے گا کہ تو بھی آپ اس کو بہت ساتھ دیتا ہوں لیکن اگر ایک ساتھ میں دونوں ہیں تو جو کچھ کرنا ہے دونوں کے ساتھ کچھ بھی دلانا ہے دونوں کو ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں دیکھیں بچوں کی جوان ہونے تک چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا جو کچھ کر رہے ہیں ہم بیٹی کے ساتھ ہم کو بیٹیوں کے ساتھ کرنا چاہیے جیسے ہم بیٹی کو تعلیم دے رہے ہیں بیٹیوں کی بھی تعلیم دلانا چاہیے وہ تعلیم جو ان کے لئے مناسب ہے دیکھیں اس میں کوئی ضروری بیٹی کو ڈاکٹر بھی انجینئر بنا رہا ہے ایسا نہیں کہیں بیٹیوں بھی بنا دیں ان کو جو ضرورت ہے یہاں اس کو کہتے ہیں عادل انصاف عادل یہ ہے کہ کہیں کہیں عادل تقاضہ کرتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں برابری کی جائے اور کہیں تقاضہ کرتا ہے کہ کس کو کیا چیز چاہیے اب جب کپڑا دلانا ہوتا ہے مردوں لڑکے کا کپڑا تو الگ ہوتا ہے لڑکیوں کا الگ ہوتا ہے اب برابری کا ہی مطلب تو نہیں کہ جو کپڑا لڑکے کو دلانا ہے تو الگ دلائیں گے ایسے تعلیم کا بھی مسئلہ ہے یعنی ایک بچے کو الگ تعلیم کی ضرورت ہوتی یا لڑکیوں کو الگ تعلیم کی ضرورت ہوتی تو دونوں کو جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ دلائیں یعنی برابری تعلیم دلانے میں ہو اب تعلیم کی نویت اس کے لئے الگ ہے تو الگ تعلیم ہوگی اس کے لئے الگ ہے تو الگ ہوگی جیسے کپڑا دلانے میں دونوں کے ساتھ برابری ہونے چاہیے لیکن لڑکے کا کپڑا الگ ہوتا ہے تو الگ رہے گا اور لڑکی کا کپڑا الگ ہوتا ہے تو الگ طریقے سے رہے گا لیکن جیسے کپڑا دلانے میں برابری ہے ایسے تعلیم دلانے میں بھی دونوں کے ساتھ برابری ہونا چاہیے ایسے تربیت بھی تعلیم دلانا تربیت کرنا جو بھی عدب سکھلانا جو بھی سکھائیں پڑھائیں ان کو سب دونوں کے برابری ہونا چاہیے